غیر ملکی کرنسی کا مقدمہ مئی دوہزار آٹھ میں قائم ہوا تو پورے ملک میں حل چل مچ گئی ایف آئی اے نے خانانی اینڈ کالیا منی ایکسٹین کمپنی کے چیئرمن ہنیف کالیا اور ڈائریکٹرز کو گرفتار کیا تو بتایا گیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا حوالہ اور ہنڈی کا کیس ہے جس نے ملک کو دیوالیا ہونے کے قریب پہنچا دیا ہے ایف آئی اے نے انٹرپول کی خدمات کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں کمپیوٹرائز شواہد اکٹھے کیے ہم نے کیس چلایا ٹھیک چلایا اب عدالت کے فیصلہ ہے اُس سر آنکھوں پہ اب ہم نے اکاپی کی درخواست دیا ہے ایف آئی اے والوں سے ملکے انشاءاللہ پیل داخل لے اسٹیٹ بینک نے ملزمان کی گرفتاری کے بعد خانانی اینڈ کالیا کمپنی کا لائسنس منسوک کر دیا جس سے پاکستان بر میں لوگوں کی باری رکوم پھنس گئی جن کو ملزمان کی بریت کے باوجود واپسی کی امید نظر نہیں آتی کیونکہ ملزمان کے حق میں دو مقدمات کا فیصلہ ہوا ہے لیکن دو مقدمات ابھی زیر سماد ہیں شروع سے ہمارا یہ خیال تھا یہ سارا کیس دیکھنے کے بعد کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہیں اور انہوں نے کیا کیا ایک کیس میں سے تین کیس بنائیں ایف آئی اے نے ایک سو چار گواہوں کے نام عدالت میں پیش کیے تاہم صرف بیالیس گواہوں کا بیان ریکارڈ کروایا جبکہ ملزمان نے اپنے دفاع میں کوئی گواہ پیش نہیں کیا عدالت نے مقدمے کی دو سال تک سماد کے بعد ایف آئی اے کے پیش کردہ شواہد اور گواہیوں کو ناکافی قرار دیا عدالت نے خانانی اینڈ کالیا کیس کے تمام ملزمان کو بری کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ استغاسہ ملزمان کے خلاف کوئی ٹھو ثبوت پیش نہیں کر سکا کیمرامین اتر عباس کے ساتھ لیاقت رانا دنیا نیوز کراچی